کین ویلیمسن نے رچہ اتحاس یہ کھلاڑی ہے بہت خاص سٹیو سمیت کا بڑا ریکارڈ توڑا ورات کوہلی اور جو روٹ کو بھی پیچھے شوڑا تو اس وقت ساؤت افریقہ اور نیوزیلینڈ کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے ٹیسٹ سیریز کے دونوں میچوں میں کین ویلیمسن نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے شتک لگایا ہے اب ساؤت افریقہ کے خلاف جاری دوسرے ٹیسٹ کی دوسری پاری میں بھی انہوں نے شتک جڑ کر ٹیسٹ کرکٹ کا اپنا 32 شتک لگا لیا ہے آپ کو بتا دیں کین ویلیمسن ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے کم پاریوں میں اس مقام تک پہنچنے والے پہلے بلے باز اب بن چکے ہیں کین ویلیمسن نے 32 ٹیسٹ شتک لگانے کے لیے 172 پاریاں لی اس سے پہلے یہ ریکارڈ آسٹریلیا کے پوروک اپتان سٹیو سمیت کے نام تھا سٹیو سمیت نے اپنا 32 ٹیسٹ شتک 174 پاری میں لگایا تھا وہیں کین ویلیمسن کی بات کریں تو یہ پچھلے ساٹ ٹیسٹ میں ان کا ساتوہ شتک ہے اتنا ہی نہیں کین ویلیمسن چوتھی پاری میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے سنیوک تروپ سے پہلے بلے باز بن گئے ہیں کین ویلیمسن کا یہ ٹیسٹ کرکٹ کی چوتھی پاری میں پانچوہ شتک ہے اس لسٹ میں پاکستان کے پوروک اپتان یونس خان ٹاپ پر ہے مگر اب کین ویلیمسن نے ان کی برابری کر لی ہے اور اس کے علاوہ کین ویلیمسن اس شتک کے ساتھ فیب فور یعنی کی ویرات کوہلی جو روٹ سٹیو سمیت اور وہ خود ان میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے بلے بازوں کی سوچی میں سٹیو سمیت کے ساتھ ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں سٹیو سمیت اور کین ویلیمسن کے نام 32 32 شتک ہیں وہیں روٹ کے نام 30 تو ویرات کوہلی 29 شتک کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں ویسے ویرات کوہلی نیجی کارنوں کے چلتے انگلینڈ کی خلاف ٹیسٹ سیریز نہیں کھیل رہے ہیں لیکن اگر وہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلتے تو ان کے ٹیسٹ شتکوں کی سنکھیا میں اضافہ ضرور دیکھنے کو مل سکتا تھا اب جاتے جاتے آئیے ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں پاری کے آدھار پر ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے تیز 32 شتک جڑنے والے ٹاپ پانچ بلے بازوں پر ویسے فیب 4 میں آپ کا فیوریٹ کون ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جوڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں